سیاست میں بھی جاؤ عوام کے مسائل سیاست ہمارا میدان ہے یہ ہمارا میدان ہے مولویوں کو مسیبت پڑ گئی مسیبت پڑ گئی کہتے ہیں لوگ انہیں انگریز نے بتا دیا کہ جی سیاست ملکہ کام ہے ہمارے پاس بہت سے سیٹ آتا ہے سرمائے دار کہتے ہیں آپ کے ساتھ اس وقت تعاون کریں گے کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں جی سیاست میں میں حصہ نہ لوں تو پھر آپ مجھے جوتے لگا دیں آپ نے دیکھا کہ جب ہم میدان میں نہ ہو جب میدان میں اعلان ہو گیا اعلان ہو گیا اعلان ہو گیا ایوہ ایوہ الناس یا اہل المدارس اہل مدارس کرونا وما ادراکم ما کرونا وما ادراکم ما کرونا تمہیں کیا پتہ ہے خبردار سارے مدر سے بند بند ہو گئے تبلغ جماعت کو کام سٹاپ کوئی بھی بسترہ بسترہ کوئی نہیں اٹھائے گا تبلغ والے بھی ہمارے مدر سے بھی بند ہو گئے کراچی میں پانچ پانچ چھے چھے فٹ پر فاصل ہے اور آپ نے دیکھا ہمارے ہاں جانور جب دوسروں کی فصل کھاتے تو اس جانور کے موہ پر پھر یہ ہے کہ ہم پتی بانتے جانور آپ کیا پٹھانو کیا ہم گیا جانور کے موہ پہ کیا کرتے ہیں پتی بانتے تاکی یہ نہ جائز قسم کی ہے کہ اس طرح نہ کرے لوگ کی فصل نہ کھائے اس لئے حکومت نے سب کو جانور بنا دیا سب کو جانور بنا دیئے چھے چھے فٹ پہ میں نے کہا کہ میں نے جمعہ میں بجان کے چھے چھے فٹ پہ چھے فٹ پہ بیوی سے دور رہو رات کو دور سو جاؤ آپ کو سو جو نہیں ہے آپ کو سو جو نہیں ہے مدارس بند ہو گئے میں نے مولان فضلیمان کو فون کیا میں نے کہا خدا کیلئے کوئی پتہ مطا تو پھینکو اس لئے کہ مولان فضلیمان پتے پھینک رہے ہیں بڑا ماہر ہے وہ ماہر ہے نا پتہ مطا تو بہت ہے چھے پھینکتا میں نے کہا حضرت کوئی پتہ مطا پھینکو اس نے فرمایا کہ میں پتہ بھی نہیں پھینکتا میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے میں تھوڑا دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر دم کتنا ہے تم دم کرے مولانا شہریات دم کرے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر دم یہ ہے کہ کتنا دم ہے اب وفاق والے بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ہمت نہیں ہو رہی تھی تبلیغ جماعت کو ہمت نہیں ہو رہی تھی تبلیغ والے میرے پاس آگئے لیکن میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ چونکہ میرے عزیز ہیں یہ مدرسہ میرا ہے مولان شہر یارو مولان حمید اللہ جائے میرے اپنے عزیز ہی لوگ ہیں لیکن آپ کو بتاؤں قسم خدا کے نہ ہم نے چھ فٹ کا فاصلہ رکھا نہ ہم نے جمعہ بند کر دیا نہ یہ ہے کہ کوئی سلسلہ ہاں مولانا نے مجھے کہا میں نے کہا میں شبال میں مدرسہ شروع کرتا ہوں میں نے چھٹی میں دورے تفسیر پڑھا دی میرے کرونا کے دوران دورے تفسیر پڑھا دی فوجی دوسرے آتے تھے میں نے کہا کہ ہم پڑھائیں گے اب تمہاری مرضی ہے تم کچھ بھی کرو 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 تبلیغ والے سال ڈیڑھ سال تک ان پر پابندی لگی کوئی گشت بھی نہیں گشت بھی نہیں پشت پشت دشت گشت پشت ختم گشت کوئی گشت مشت نہیں ہے تبلیغ والے میرے پاس آگئے میرا مدرسہ ذرا باہر ہے کہہ لگے حضرت کافی دنوں سے یہ کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کہتے ہیں گشت مشت نہیں کیا نصرت نہیں کیا اللہ باستے یہاں کوئی گنجائش ہے میں نے کہا کرو ادھر میرے محلے میں تم گشت بھی کرو لوگوں کو بلاؤ یہ میرا محلے چونکہ پاکستان کا یہ مدرسہ نہیں ہے یہ پاکستان یہ افغانستان کا صوبہ ہے میں نے کہا یہاں کرو ہمارا مدرسہ افغانستان میں ہم تو پاکستان میں اپنے آپ کو شمر نہیں کرتے اس لئے میں نے کہا کرو اس کے بعد مولانا فضل عمان نے فرمایا کھولو مدرسوں کو میں دیکھتا ہوں کون سے مقہ لال روکتا ہے اس کے بعد مدرسے کھل گئے ہمیں اپنا اندازہ ہوگی اس نے کہا کہ ہمیں طلب آسے آپ سے اڑے بس بھلا 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 حضرت مولانا فضل رحمان حضرت مولانا فضل رحمان بھلا 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 ناشتہ میں نے کیا لیکن انہوں نے مچھلی ناشتہ میں نے بھی کیا لیکن اس نے مچھلی کھائی ہے یہ زیادہ گرم ہے چلو آپ کا حق بنتا ہے اتنا تو نعرہ لگاؤ یہ جمہوری حق ہے آپ کا جمہوریت میں ہے آدمی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بیس سال اببہ بنا ہے اب اس کے بعد ٹرانس جیڈر کر کے اپنے آپ کو عورت بنائے اور امہ جی کو اببہ بنائے یہ جمہوری حق ہے ہمارا یہ ہمارا جمہوری حق ہے جمہوریت میں سب کچھ ہوتا ہے اگر جمہوریتی انتخابست عذابستو عذابستو عذابست دری ایام میں بینی و میں بینم کی بھر مردار غوغائے قلابست خیر یہ اپنا مسئلہ ہے اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں